بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم تو بھئی آج کا بلوگ ہمارا کچھ اس طریقے سے سٹارٹ ہوتا ہے کہ آج ہے ولیمہ سیرمنی اور یہ ہے شادی کا لاسٹ ایونٹ تو بس ہم لوگ ریڈی ہو گئے تھے صبح سے کوئی بھی ویڈیو ویڈیو نہیں بنائی تھی بس نورمالی طور پر کام عام کرا صبح اٹھے ناشتہ واجتہ کرا اس کے بعد کپڑے پریس کرے اور اس کے بعد تیار شیار ہوئے کھانا مانا کھایا اور اس کے بعد آگا ہے ہم لوگ یہاں پہ ہال میں تو ہال میں میں اور میرے لولی ہزبنٹ موت چکے ہیں لیکن ٹریفک کا شور اتنا آ رہا تھا جس کے وجہ سے مجھے وائس آور کرنی پڑ رہی گی تو آج ولیمہ سیرمنی ہے ہمارا پگرام ہے ماشاءاللہ تو آج ہمیں جلدی آنا تھا تو بس ہم لوگ آ گئے تھے ہال میں زیادہ مہمان بھی نہیں تھے اور دولہ دولہ ان کا جو ہے فوٹو سیشن ہو رہا تھا تو بس ہم لوگ آئے اور اس کے بعد تھوڑے بہت مہمانوں سے ملے اور اس کے بعد پھر ہم نے کیا کیا تو اس کے لئے تو آپ کو ویڈیو فل واش کرنی پڑے گی اچھا ولیمہ والے دن جو نا بہت تھکن سی ہو جاتی ہے تو بس ایسا لگتا ہے کہ بس اب بیٹھ جائیں کیونکہ ماشاءاللہ سے مائیوں مہندی برات اس میں اتنا انرجی ہوتی ہے نا تو اس وجہ سے پھر ولیمہ جو نا تھوڑا سا سلو ہو جاتا ہے تو بس یہاں آپ میری فل لکنگ دیکھ رہے ہیں میری اور میرے ہزبن کی کہ ہم لوگوں نے ولیمہ میں کونسا سوپ ویئر کیا تھا اس کے بعد ہم لوگوں نے جلی سے ولیمہ والے نہ آ جائیں یعنی کہ دلہن والے نہ آ جائیں تو ان کے استقبال کے لئے ہم نے ہار بھی ریڈی کر لیے تھے اور یہاں پہ گجرے بھی ہم نے پلیٹوں میں رکھ کے سیٹ کر لیے تھے تاکہ وہ لوگ جیسے ہی انٹر کریں تو ان کے اوپر پھولوں کی پتیاں اور بڑوں کو ہار اور گلز کو گجرے تو بھئی ہمارے ہاں تو ایسے ہی استقبال کرتے ہیں دولن والوں نے ہمارا استقبال کر رہا تھا اور آج ہماری باری تھی کہ ہم حیزت دولہ والے ان کا استقبال کیونکہ بھئی آج وہ ہمارے مہمان ہیں تو ماشاءاللہ سے میرے ساتھ لڑکیاں ماشاءاللہ سے کارپریٹ کروا رہی تھیں اور سب کچھ سیٹ کروا رہی تھیں لیکن ان کو انوشہ نے بالکل بھی ویڈیو میں نہیں لیا اس طریقے سے ویڈیو بنائیں کہ کسی کا بھی چہنہ نہ آسکیں کیونکہ اس بات کو ہم نے خاص خاص طور پر مدنظر رکھنا ہوتا ہے کہ کسی کا بھی فیس نہ آسکیں اور اس کوشش میں اللہ تعالیٰ کا لاک لاک شکر ہے کہ میں ابھی تک کامیاب ہو رہی ہوں تو بس یہاں پہ میں سیٹ کر رہی تھی اور کوشش یہ تھی کہ ان کے آنے سے پہلے سب کچھ سیٹ ساٹ ہو جائے تاکہ جیسے ہی وہ لوگ انٹر کریں تو ہم ساری لڑکیاں ان کے استقبال کے لئے کھڑے ہو جائیں تو یہاں پہ بس ساری پلیٹے ہو چکی ہیں تو ماشاءاللہ سے پھول بہت سارے تھے پھر بھی بج گئے تھے کہ ہم لوگوں نے کہا تھا کہ کتنے سارے ہم پھولوں کی پلیٹے بنائیں تو یہاں پہ ماشاءاللہ سے ساری لڑکیاں کھڑی ہو چکی ہیں اور یہ میری ساری بھانجیاں ہیں بھتیجیاں ہیں اور یہ میری جیٹھانی ہے جو ابھی آپ کو ریٹ کلر کے سوٹ میں دیکھ رہے ہیں بس فیس تو نہیں دکھا سکتی کیونکہ مجھے کسی بھی پرمیشن نہیں ہے اور ان کی اس بات کو میں سراکوں پر رکھتی ہوں کہ بھئی اگر کوئی مجھے منع کر رہا ہے تو میں اس کی یہ بات مانوں اچھا جب استقبال ہم لوگوں نے کر لیا مہمان سارے اندر چلے گئے تو آج بھی میرے ہزبینڈ نے مجھے پہنائے گچھرے اور اس طریقے سے پہنائے کہ سائیڈ میں گرلز کو کھڑا کر کے ان کو کہا کہ تم ہم پہ پھولوں کی پتیاں ڈالو تو مجھے ایسا فیل ہو رہا تھا کہ جیسے ہماری شادی بھی آج ہی ہوئی ہے ولیما جو ہے نا آج ہمارا ہی ہے تو ایسا کس کس کے ساتھ ہوتا ہے ایسی ایکٹیوٹی کس کس کے ہزبینڈ ایسا کرتے ہیں زیرا مجھے کومنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا مجھے تو بہت اچھا لگا اور میری جٹھانی جو ہے انٹری ٹائم انٹری ٹائم کی کاش مجھے پرمیشن ہوتی تو میں وائس کھول دیتی لیکن آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ کاپی رائٹ کا ایشو ہوتا ہے جس کی وجہ میں وائس نہیں کھول سکتی تھی تو یہاں پہ یہ والا کلپ جو ہے میرے لبلی ہزبینڈ نے بنایا ہے اور مجھے خود نہیں پتا تھا میں خود موبائل کی سیٹنگ میں دیکھ رہی تھی کہ کتنی سٹوریج باقی بچی ہے کہ میں اور ویڈیوز بنا سکوں تو بس یہاں پہ اب آپ دیکھ سکتے ہیں آپ کی سکرین پہ موجود ہے کہ دولا دولن کی والی میں میں انٹری ہو رہی ہے فل اندیرہ گھوپ کر کے اور یہ سلولی لائٹ ریہ آن کر کے اور گانے جو ہیں بڑے ہی زبردست چل رہے تھے بس اگر یہ لوگ پھوڑی سی پرمیشن دے دیں کہ ہم میوزک کو بھی آن کر دیں تو پھر تو کیا ہی بات ہے پھر تو آپ بھی وہ ہی انجوائی کر رہے ہیں بہرحال انٹری ہو چکی ہے ماشاءاللہ سے دولن بھی آپ کے سامنے ہیں اور دولا صاحب بھی آپ کے سامنے ہیں ماشاءاللہ سے اللہ پاک ان کی جوڑی کو سلامت رکھے ان کو ہستا بسا خوشیوں سے بھرپور رکھے آمین سمما آمین تو بس یہاں پہ جو میرے لولی ہزبن نے مجھے گجرے پناہیتے اور جب لائٹس آن ہو گئیں تھی تو میں نے سونچا کہ میں بھی تو اپنی تھوڑی بہت ویڈیو شیڈیو پناہوں تو یہ میں نے تھوڑی سی اپنی ویڈیو بنائی اور اس کے بعد میرے لولی ہزبن اپنی بھانجی کے سر میں پھول لگا رہے تھے لیکن اس کے سر میں پھول لگی نہیں رہا تھا کیونکہ اس کے اندر جوڑا لگا ہوا تھا تو وہ کہنے لگی مامو نہیں لگے گا کیونکہ اندر وہ جوڑا لگا ہوا ہے فیلال بس اب یہاں پہ ہم لوگ بیٹھ گئے ہیں میں اپنی نندوں کے پاس بیٹھی بھی ہوں ماشاءاللہ سے ان سے ہو رہیں گے میری باتیں جیتے بہت زیادہ انجوائے ہوا اور سب اللہ تعالیٰ کے شکر سے سب کچھ ساتھ خیریت سے ہو گیا بس یہی ہمارا بہت خوش تھی اس بات پہ کہ اللہ پاک نے سب کچھ ساتھ خیریت سے آئی ہے شاہد ہی ہماری خوشیوں کے ساتھ ہو گئی اللہ تعالیٰ کے شکر سے جتہ شکر اتا کریں کم ہے تو بس یہاں پہ میں اور میمانوں کو بھی دیکھ رہی تھی سب میمانوں سے مل بھی لیے اچھی طریقے سے اور اس کے بعد ہو گیا تھا ڈینر ٹائم تو ڈینر ٹائم میں ہے چکن رول ہے یہ کڑھائی ہے کڑھائی ہے اور یہ ملڈ ہے کھانا اوہ اللہ تمہاری 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 اور بریانی ہے اور کسٹرڈ ہے کسٹرڈ کسٹرڈ لٹی کھل گئی ہے یہ اس میں اوروز اوروز اس میں ملڈ آئی ہم یہ اللہ تو ماشاءاللہ سے کھانا آپ سب کے سامنے تھا چکن رول تھے کڑھائی تھی بریانی تھی اور یہ ٹکے ہیں بہت ہی یمی سے اور اس کے بعد لبشیری تھا جو کہ انجیر کا بنا ہوا تھا بہت ہی مزیدار بہت ہی زبردست بہت ہی ڈیلیشیز اور بہت ہی یمی ہو یعنی کہ ابھی جب میں بہت ہی سور کر رہی ہوں تو میرے موں میں بھی آ رہا ہے پانی اور میرا دل کر رہا ہے کہ میں ابھی اس لیک پیس کو نکال کے کھا لوں تو بس ایسا ہوا تھا اور ماشاءاللہ سے ہم لوگ جب سب نے کھانا کھا لیا اس کے بعد ہی ہماری وی آئی پی ٹیبل لگی تھی کہ ہم لوگوں نے لاس میں سب سے آرام سے سکون سے بیٹھ کے کھایا تھا اور کھانا بہت ہی مزیدار تھا تو بس آج کی ویڈیو آپ لوگوں کو کیسی لگی مجھے کومنٹ سیشن میں ضرورت آئیے گا اگر کومنٹس کریں گے تو بہت اچھا لگے گا اور یہاں ہی پہ ہمارے ولی میں ایک اقتردام ہوا ولی ماہ انڈ ہو چکا تھا اور اس کے بعد یہ ہماری خوبصی بیوٹیفل سی پکس جو میں نے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کریں تصویر ہے تو اتنی دیں کہ اگر شیئر کرتی تو شایر آٹھ دس منٹ کی ویڈیو بن جاتی بٹ اس میں سارے فیملی میمبر سے تو اس وجہ سے مجھے اچھا نہیں لگا تو بس اپنی فیملی اپنی فیملی کی جو ہے پکس آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں اگر ویڈیو اچھی لگئے تو میری ویڈیو کو لائک کر جانا میرے چینل کو شیئر اور سبسکرائب کر دینا بینہ سبسکرائب کیے دیکھ رہا ہے بہت بری بات ہے تو کیسی اس کے دکانے روٹی پکا جائے کیسی اس کے دکانے اس کو ہم نے جائے کیوں جم کرو تو ماشاءاللہ سے آج کی ویڈیو یہی تک تھی اور اس بچے کو جو کہ ماشاءاللہ سے حسن جو کہ میری بھانجی کا بیٹا ہے بہت ہی کیو بہت ہی شرارتی ہے اور اس کو میں نے پس پکڑ لیا تاکہ اس کے ساتھ تھوڑی سی ویڈیو بنا سکوں اور یہاں انوشہ اکرا کا فوٹو سیشن ہو رہا تھا تو بچے کی باتیں آپ لوگوں نے سنی ہوں گی بہت ہی کیوں تو ماشاءاللہ سے لگ رہا تھا ماشاءاللہ ضرور کہہ دیجئے گا تو یہی پہ میں اپنی ویڈیو کا اینڈ کرتی ہوں اور کونسی پیگز کونسا کلیب آپ لوگوں کو زیادہ اچھا لگا ہے اگر کورمنٹ باکس میں بتا سکتے تو